ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور اللہ پاک سب کی جائز وائشات کو پورا کرے آمین سبح مامین اور آج کا جو بلوگ آگیا یہ آج ہم پروگرام بنا رہے تھے باہر کہیں جانے کا کہیں گھومنے پھرنے کا کہ میری سیسٹرز لاؤ جو ہیں وہ آئی نہیں تھی دونوں تو پھر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائی سے کہ چلو ہم لوگیں گھومنے چلتے ہیں باہر تو فرائیڈے کو پروگرام ہمارا بنا تھا لیکن پھر بارش بھی اتنی تیز شروع ہو گی تھی اور یہ بھی ہم لوگ اتنا لیڈ تھے ہم لوگ جا رہے تھے بس راستے میں تھے اور اتنی بارش ہوئی تھی اسلامباد کا موسم بھی اتنا زبردست ہو گیا بہت مزے کا موسم ہو گیا اور بارش بھی تھی اور پھر ذرا سے بارش ہلکی ہوئی ہے تو پھر ہم لوگ نکلے ہیں تو پھر ہم لوگ یہ تھے لیک فیو ہمارا پروگرام تھا کہ مدی جائیں گے لیکن بارش کے وجہ سے بس روک کی ہم لوگ اور پھر ٹائم اتنا ہو گیا تھا کہ پھر ہم لوگ جاؤ نہیں سکے تو پھر اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ چلو ہم پاس ہی کے ہمیں تھوڑی سی آؤٹنگ کر رہا تھے ہیں ساتھ میں محمد ابراہیم جو ہے وہ بھی ذرا جھلے چھلے لے لے گا تھوڑا انجوائے کر لے گا تھوڑا موڑ اچھا ہو جائے گا سب کا تو اس لیے پھر ہم لے کیوں چلے گے تو یہ ہم لوگ راستے میں تھے راستے میں بھی تھے تو ہلکیل کی بارش تھی وہ ارچنڈی ہم آئیں چاہتے تھے اور بہت انجوائے کیا تھا بہت مزہ آیا تھا میں تو ہم لوگ ساری فیملی تھی گھر کی اور وہ سیچنل لا تھی ان کے عزبند تھے تو بچے تھے ان کے تو پھر ہم لوگ سارے مل کے یہ تھے تو آپ کو پتہ جب مل کے فیملی جاتی ہے تو پھر بندہ انجوائے بھی بہت کرتا ہے اور اس طرح شغل ملے میں مزہ بھی بہت آتا ہے کپ شب لگاتے ہوئے جو ہسی مزہ تو بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا تھا یہ ہے کہ بس ٹھوڑا لیٹ ہو گئے تھے لیکن مزہ بہت آیا تھا میں آپ کو بادل بھی نظر آ رہے ہیں کالے کالے بادل تھے اور پھر یہ ہم لوگ آگا تھے پارک میں اور اتنا راش تھا پارک میں ہم لوگ پل گئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں لیکن اتنی ٹرافک راستے میں بھی اتنی ٹرافک تھی اور پارک میں بھی اتنا راش تھا اُس زیادہ راش تھا اور یہ کھانے بینے کی سٹرالز وزارہ لگے بہتے ہیں وہاں پہ جو جو لے پیو آیا وہاں انہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پہ کھانے پینے کی ساری چیزیں ارام سے مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ باقی بچوں کے کھلونے وغیرہ ہیں اور جولری وغیرہ اور اس طرح کی سٹرالز بھی لگے ہوئے ہیں اچھا لگتا ہے ایسے پکنک پوائنٹ پہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاں بندہ گھومنے دور سے کہیں کوئی آتے ہیں پھر یہ چیزیں مغیرہ اس طرح شاپنگ مغیرہ بندہ ساتھ کر کے گھر والوں کے لئے لے کے جاتا تو اچھا لگتا ہے اور بچوں کے بھی چیزیں اس لوگوں نے اپنا اس طرح ہی کاروبار بنایا اواتار بندہ اپنا ریس کماننے کے لئے نکلتا ہے کوئی کسی کام کے لئے کوئی وہاں پہ بھی پارک میں اکثر لوگ ایسے ملتے ہیں چھوٹی چیزیں بھی بیچ رہے ہوتے ہیں کئیوں نے وہاں پہ دیکھ کے مطلب وہ ہوتا ہے کہ اپنے مطلب لوگ اس طرح کی کاروبار بس بچوں کی خاطر اپنے گھر کے خرچے کی خاطر جس طرح ویٹ مشین وغیرہ رکھی بھی ہوتی ہے وزن کرنے والے ہوتے ہیں ساری چیزیں اس لئے ایسے لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر لینی چاہیے مطلب آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے چاہے آپ ان سے کام کروا کے دے دیں لیکن ایسے کرنا چاہیے اور یہ جو ہے یہ جولے وغیرہ تھے تو پھر میری جو سسٹر انلان وہ بیٹھتی تھی ان جولوں میں مجھے اس پہلے جولے سے بہت مطلب عجیب سا لگتا ہے تو میں ذرا کام میں یہ جولوں میں بیٹھتی ہوں یہ محمد ابراہیم بیٹھا ہوا ہے اور بہت انچوائی کر رہا ہے بہت اسے مزہ آ رہا تھا تو اچھے ہیں لیک جولے وغیرہ اس کا واقعی ایریہ بھی جو بنا وہ بھی اچھا ہے جولے وغیرہ 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 وہ بھی اچھی ہے جولے اچھے ہیں بچوں کے لئے بھی بڑوں کے لئے بھی انجوائے کرتے ہیں بچے بھی آکے بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب بہر کے یہاں ہونا تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ بچے خوش ہوں تو پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں رات کا ٹائم تھا لیکن پارک میرا شبوت تھا اور اسلامباد کا موسم بارش بھی تھی تو اسلامباد کا موسم بھی اتنا اچھا ہو گیا تھا اور ایسے تھنڈ تھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی اور محمد بنائیم کو تو جلوں سے بڑی مشکل سے اتا رہا تھا اس جلے سے خاص طور پر پھر وہ دوسرے جلے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں ادھر بیٹھوں تو پھر کافی سارے جلوں میں اس کو بٹھایا تھا پھر کھایا بھی ہے ہم لوگوں نے مرتبہ دیر ادھر بیٹھے تھے اور یہ ہم لوگ اس ٹرین میں بھی بیٹھے تھے بہت مزے کی ہے یہ بھی اور یہ پھر محمد بنائیم میں ایک اور جلے میں بیٹھا ہے یہ ہے کہ یہ تھوڑا سلو چال رہا تھا تو آرام سے محمد بنائیم بیٹھ گیا تھا تھوڑے تیز چلنے والے جو جلے ہیں اس میں تھوڑا سا اس کو ڈر بھی لگتا ہے تھوڑا وائیڈ کرتا ہے بیٹھنا تو یہ لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا اچھا چال رہا تھا تو آرام سکون سے بیٹھ گیا تھا خود بھی میں کہتی ہوں کہ میں اس کو اس طرح مطلب اس کا ڈر نہ رہے اس کے دل میں کوئی مضبوط ہو اس طرح تو اس لئے میں اس طرح مٹھاتی ہوں اس کو پہلے تو بہت درتا تھا لیکن اب ذرا سا ہو گیا ہے لادلہ ہے ماشاءاللہ سے بہت دو ایک ساتھ اور بچی بھی بیٹھی تھی تو وہ اتنا رو رہی تھی اس کو تھوڑی چھوڑتی بھی تھی اور اسے شاید ڈار لاغ رہا تھا دو تو یہ محمدی براہیم تھوڑا سا ایسے چوب سا تھا تو سارے یا سارے تھے محمدی براہیم کو کہ ریزی ہو گیا تھا پارک مزرم ہے اس طرح پکنک پوائنٹ پر جا کے بندہ ویسے بھی خوشگوار موڈ میں ہو جاتا ہے موڈ اچھا ہو جاتا ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے جانا چاہیے ویکنڈ میں آؤٹنگ ہو جاتی ہے ورنہ تو ڈیلی بس کام ہی چلتے رہتے ہیں گھر کے اور اس جلے پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ تو بہت تیز تھا اس پہ تو اتنے چکر آ رہے تھے بیٹھت ہو گئے تھے لیکن بس نہ پوچھیں اتنا تیز تھا کہ تو یہ جو میری دوسری سسٹر ان لاؤ ہے وہ نہیں بیٹھی تھی کیونکہ ان کی زیادہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ کہہ رہتی میری طبیعت نہیں ٹھیک تو اس سے بری بزید طبیعت خراب ہوگی تو اس لئے پھر وہ نہیں بیٹھی تھی اور محمد ابراہیم بھی اس جلے میں وہ نہیں بیٹھے تھے کیونکہ اس میں یہ اتنے چھوٹے بچے نہیں بیٹھ سکتے اور یہ جو جلے وہ جو پیالی اور پیچ پیالی سے بنی رہے تھے اس میں ہم لوگ یہ بیٹھے تھے تو محمد ابراہیم بہت چور کر رہا تھا کہ اس پہ بھی بیٹھنے تو پھر میں اور سسٹر ان لاؤ جاتے ہیں وہ بھی ہم لوگ ساتھ محمد ابراہیم کے بیٹھ کے تھے تو وہ بھی انچوائی کیا تھا ہم لوگوں نے اور بہت مزا آیا تھا نہیں رہیم ایمیت نا خوش ہے اور پھر ہم لوگوں نے آئس کریم وہاں سے لی تھی اور یہ ہم لوگوں نے کھائی ہیں کون آئس کریم مجھے تو بہت پسند ہے میں جب بھی گئیں ازر باہر کے نکلتی ہوں تو مجھے یہ والی جو کون آئس کریم جوتی ہے مجھے بہت پسند ہے تو پھر ہم لوگوں نے یہ انچوائی کی تھی اور پھر محمد ابراہیم کے لیے وہاں سے ہم نے ٹوائز وغیرہ لیا تھے تو اور میں نے اپنے بانجے کے لیے بھی لیا تھا وہاں سے تو کوئی جولنے وغیرہ میں دیکھ رہی تھی اچھی تھی جولنے ان کے باس مزے گی تھی رینگز وغیرہ ایرینز بچوں کے ٹوائز وغیرہ اور کیچینز وغیرہ اچھی تھی ان کے باس اور یہ بینگلز وغیرہ اچھی تھی ساری چیزیں گیفٹ آئیٹم وغیرہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے تو ساری چیزیں اچھی تھی تو اس میں سے میں نے اپنے لیے رینگز لی تھی اور محمد ابراہیم کے لیے ٹوائز لیے تھے ہم لوگوں نے اور بس آئیس پیم ہم لوگوں نے کھائی تھی پھر ہم لوگ برگر ہم لوگوں نے وہاں سے کھائی ہیں اور پھر ہم لوگ گھر کے لیے لے کے آئے تھے تو یہ جگہ برگر ہم لوگ کھاتے ہیں بہت مزے گیاں وہاں کے برگر تو بہت پسند گیا ہمیں وہاں سے تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے برگر کھائے تھے اور یہ ہم گھر کے لیے لے کے آئے تھے چلیں پھر اس کے ساتھ ہمیں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں اور اگر پسند آیا تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے کہو کہ جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی